بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاکے بابر کے نام سے جو بہت بڑا میرے باندہ آئیت رہے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتی ہو خریصے ہوگی میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آپ آت رہیں آمین اور آج جو سٹارٹنگ میں میں نے کچھ پک لگائی ہوئی ہے سکرین شوٹ گائی ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کیونکہ مجھے کافی بین بھائیوں کے کامرس بھی ملے اور انسٹا پہ میسیج بھی کافی میرے سبکرائبر نے کی ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ سسٹر آپ نے سابرا کے ویڈیو نہیں دیکھی اگر نہیں دیکھی تو پلیز آپ جا کے دیکھیں سابرا نے کتنا زیادہ جھوڑ بولا ہے اس کے ریپورٹس پہ جو ڈیڑ لکھی ہوئی ہے پھر اس سابرا کا جو نام ہے وہ میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک انسان جب اپنے سگے رشتوں کی قدر نہ کرے انہیں کے گھر میں وہ اتنا بھی گھرتی والا اس نے کام کیا ہے پھر وہ اس کو بگا کے تین بچوں کی ماں کو جب بگا کر لیا تو وہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ باہر جاتا ہے ان لوگوں کو فیس کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے بچا کے دونوں ویڈیوز بناتے ہیں ایک انسان کی فطری شرم اور ججک ہوتی ہے چاہے انسان جتنے بھی بگہرتی والے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی انسان میں ایک فطری شرم ہوتی ہے لیکن میں کہتے ہوں ان لوگوں میں وہ بھی نہیں ہے نکاح پہ نکاح ان لوگوں نے کیا وہ بھی انہوں نے سب کے سامنے اس کو گھر سے بھگایا اس کے بعد چلو جی جہاز ہے نا جہاز ہے لیکن یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ بچہ نا جہاز بھی ہے لیکن پھر بھی ان کے گھر کافی ٹیم کے بعد آ رہا کیونکہ اس نے پہلے شادی سے بچے نہیں تھے تو انسان کی ایک ایک سائیڈ میٹ ہوتی ہے پھر انسان اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ایسا نہ کروں لوگوں کے سامنے نہ بتاؤں کس کی نظر ہوتی ہے ہماری دشمن میں نے اس پہلی میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو سارے بندے جو ہیں انسان جو گاؤں میں رہتا ہے نا ایسی باتیں لازمی سوچتا ہے پھر اس کا ہر ویڈیو میں تھم نیل خوشی آ رہی ہے خوشی آنے والی ہے بی بی آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نہ یاد ہو تو آپ اس کی ویڈیو میں جائیں اس کے چینل پر جائیں اور اس کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں اس نے لکھا ہوا تھا خدا کو جو منظور تھا وہ ہو گیا سابرہ کی کنڈیشن خراب ہے سابرہ کے لیے دوا کرو تو اس ویڈیو کو دیکھا ہم نے یہی کہا تھا کہ کچھ بچے کو ہو گیا اسی وجہ سے اس نے ایسا تھم نہیں لگ جو بندہ کہہ رہا ہے میں جو خوشی مجھ سے سنبالی نہیں جا رہی ہے وہ بندہ ایسے تھم نہیں لگائی ایک جی بات ہوگی اب میں آتی ہوں بات پہلے کی طرف کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ پروف ملیں کہ سابرہ پریکرن نہیں ہے سابرہ جا تو ریحانہ سے اپنا بچہ لے رہی ہے یا کسی اور عورت سے بچہ لے رہی ہے اور یہ بچہ اڈاپٹ کر رہی ہے یہ بچہ پیدا نہیں کر رہی ہے تب اس نے بیٹھ کے اتنا زیادہ لکھر دیا اگر تم میرے خلابات کرتی ہو تم بھی ماں ہوگی تمہارے بھی بچے ہوں گے تو سابرہ میڈم بچے اللہ خمد اللہ صاحب کے لپاک ہار کسی دشمن کے بچوں کے بھی لپاک صحت والے زمی زندگی تا فرمایا امین اگر تمہارے پیٹے میں بچہ ہے بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس زمانے میں جو دنیا میں جو آ رہا ہے سارا قصور ہے اس کو لانے والے کا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے سب کے بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بھی زندگی صحت دے لیکن جہاں تک تمہارے لئے پروف ہیں جو تم نے خود اپنے موں سے یہ کہا ہے انسان لاکھ چھپائے جھوٹ کو لیکن ایک دن سچ سامنی آ جاتا ہے ابھی جو میں نے اس کی دیکھی ہیں ریپورٹس دیکھی ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں میڈیکا ریپورٹس جو بھی ہوتی ہیں میں پڑھ لیتی ہوں اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا بچہ اتنے بھی کا ہے بچے کی ہارٹ بیٹ بچے کا سائز بچے کی جو بھی کنڈیشن ہے پیٹ میں اس کے ساتھ جب ڈاکٹر کرتی ہے نا ریپورٹس جب بناتی ہے نا وہ آلٹرا سونڈ کرتی ہے اس کے چلوچی ہم مان لیتے ہیں اس کو لاسٹ منت چل رہا ہے تو لاسٹ منت میں لاسٹ منت میں ہوتی ہیں اور اس آلٹرا سونڈ میں بچے کی جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے پوزیشن مطلب کی ہوتی ہے بچہ سیدھا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپریشن کیا جاتا ہے کہ بچے کی پوزیشن نارمل نہیں ہے اس وجہ سے ہم بچے کو آپریشن کے ذریعے اس کی ڈیلیوری ہوگی لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نہیں اس کے ریپورٹس کے ساتھ اس کے لگی ہوئی ہے صرف ایک عورت کا نام دکھا ہوا ہے سو بیا سابرا بھی نہیں دکھا ہوا سو بیا لکھا ہوا ہے پھر جب ڈاکٹر کرتی ہے کسی پریگنٹ عورت کا چکپ کرتی ہے تو اس ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ کرتا ہے اس کا بی پی چک کرتا ہے ویڈ چک کیا جاتا ہے یہ ساری اس سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں ایک لیڈی سے وہ پوچھی جاتی ہیں بقیدہ سے وہ سٹاف ریپورٹس بناتا ہے اس پیپر پہ لکھتا ہے اس کے بعد وہ پیپر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو ڈاکٹر کی ہتمی ریپورٹس وہ آتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد تو سابرا میڈم کیسی آپ ریپورٹ دکھا رہی ہو آج خود تم سب لوگوں کے سم نے سم نے آ کی ہو تم نے خود اپنے آپ کو ظاہر کر لیا ہم نے نہیں ظاہر کیا تم نے خود ظاہر کر لیا ظاہر بھی کروا ہے اللہ پاک نے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سابرا کی جگہ سو بیا لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کی جگہ اس نے لکھا ہوا ہے ٹو تھوزن سیونٹین لکھا ہوا ہے مطلب دو ہزار سترہ کی ریپورٹس ہے اور اس نے سو بیا کی لکھا ہوا ہے سابرا نہیں لکھا ہوا نہیں اس کا ویٹ لکھا ہوا ہے نہیں اس کا کتنے افتے کا بیبی ہے وہ لکھا ہوا ہے نہیں بیبی کی ریپورٹس لکھی ہوئی ہے جو بھی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو بھی ہے وہ ریپورٹس کسی اور کی سابرا کی آرگز نہیں ہے پھر یہ باتیں جب آکے کرتی ہے تو انسان ان باتوں کو لے کر حیران دو ہوتا ہی ہے کیونکہ یہ بچہ سابرا کا نہیں ہے سابرا پیدا نہیں کر بچے کو یہ بچہ کسی اور سے اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اتنے سال کے بعد جعوید انکل کے گھر خوشی آ رہی ہے تو جعوید انکل زیاری بات ہے اتیاد کریں لیکن یہاں پہ اتیاد بلکل نہیں کی جاتی اس کو لے کر بزاروں کے چکر لگتے ہیں اس کے بعد کل میں آپ کو بتاؤں کہ کل جہاں میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس کی ویڈیو میں کسی ایک بندے کا کومنٹس آئے ہوا تھا اور اس نے بولا تھا کہ آج آپ میری شاپ سے شاپنگ گھر کے گئے یوں کپڑے لیاں آپ نے تو اگر آپ کو بلڈ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے اس کومنٹ کا ریپلائے کرنا اس کے بعد آپ مجھے اپنا بتانا کہ میں کس کونٹیکٹ کیسے آپ سے کروں لیکن انہوں نے کوئی اس کا ریپلائے نہیں کیا کوئی جواب نہیں دیا میرا حال ہے وہ جو کومنٹس تھا وہ ڈیلیڈ بھی ہو گیا وہ اس وجہ سے ہو گیا کہ اس بندے کو یہ جب عورت جوڑبا ہوتی ہے نہیں یہ جوٹی عورت ہے اسی وجہ سے کومنٹس لوگوں کے ڈیلیڈ کر دیتی ہے دوسری بات ہے کہ یہ اس لاشٹ منٹ میں اس کے بقول کے فرسٹ دیسمبر اس کا آپریشن ہونے والا ہے مطلب کہ سی سیکشن اس کی ریپورٹس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چھ سال پہلے یہ سی سیکشن کروا چکی ہے آپ لوگ اس کی ریپورٹس لازمی دیکھیں اگر کوئی پڑھ سکتا ہے یہاں پہ میڈیکل کا کوئی بندہ ہے وہ بھی مجھے پڑھ کے کومنٹس کرے اس کا لکھا ہوا ہے اس کا چھ سال پہلے کا ہوا ہے مضمل کتنے سال کا ہے یہ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں چار پانچ سال کا تو ہوگا وہ تو اس کے بعد اس نے کوئی نہیں لکھا ہوا دوبارہ سے یہ بریکلٹ ہے اتنے ویک کا بی بی ہے یا نہیں ہے کوئی بات نہیں کلیر لے لکھی میں کہتا ہوں جو ماں اپنے ان بچوں کی نہیں ہو سکی وہ خود بچہ پیدا کرے گی بار بار اس کی ویڈیو میں آکے لوگ یہی کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ کیسی ماں ہو آپ اپنی بیٹیوں کو دیکھو آپ کی بیٹیاں کیا کریں تو یہ ماں جاتی ہے ان کی لائیو میں جاتی ہے کل میرے ویڈیو میں پروو بھی دکھایا تاکہ سکیورڈ سابرا کے نام کی آئیڈی اس کی کی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کی یہ آئیڈی نہیں دیکھی کیورڈ سابرا آپ لکھیں ٹک ٹاک میں جا کے وہ سرچ کریں آگے سابرا کا تھوبڑا لگا آئے گا ٹیڑے داند آئیں گے وہ آپ دیکھ لینا کہ واقعے یہ سابرا کی آئیڈی ہے اور یہ روز ان کو گفٹنگ کرنے جاتی ہے یہ گفٹنگ کر کے ان کو آتی ہے یہ سارے ایک جگہ ہیں یہ ہم لوگوں کو بیفکو بنایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے یہ بات نہیں بتاتے کپڑے دیتی ہیں فروڑ دیتی ہیں وہ نہیں بتاتے اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ ہمارے جو امداد لوگ بیٹھتے ہیں وہ آنا بند ہو جائے گی جو لوگ بچوں کا ترس کرتے ہیں پھر وہ بچوں کا ترس نہیں کریں گے پھر ہم بوکھیں مریں گے ان کے لیے روزی کا ذریعہ بچے اس کے لیے یہ جو ویوز لیتی ہے یہ بچوں کا نام لکھا لیتی ہے اگر اس کے پاس بچے چلے جائیں کل کوئی اس کی ویڈیو نہیں دیکھے گا نہ ان کی ویڈیو دیکھے گا کوئی کتنے دن لوگ یہ ایکسائیٹمنٹ میں دیکھیں گے کہ بچے اس کے گھر گئے ہیں کیسے بچوں کو رکھ رہیے نہیں آخر ایک دن لوگ ان کے حال پہ چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں گے اور کسی کی دیکھیں گے کیونکہ یہ ساری لوگ درہنگے لوگ جھوٹے انتہائی جھوٹے فریبی مکار انسان ہیں ہر روز تو ان کی عورتیں مردوں کے سامنے لائیو آتی ہیں مرد پیچھے بیٹھ کے عورتوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے جب رییکشن والے بات کرتے ہیں تب ان کے بہت زیادہ آگ رکھتی ہے پھر وہ ان کی ذاتیات پہ اتر رہتے ہیں لیکن رییکشن والے بھی ایسے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے ایک دس تو ہم ان کے موں پہ سنا کے آتے ہیں لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے باقی ان سے ہماری کوئی دشمین نہیں ہے کوئی لانہ دنہ نہیں ہے یہ لوگ انسان کے بچوں کی طرح کام کریں تو کون ان پہ بات کرے گا بس جی یہی آپ لوگوں سے میری باتیں ڈسکس کرنی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک و شیئر کر دینا اور زیادہ اچھی لگے تو چینل کو بھی سبکرائب کر دینا ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی ویڈیو کسا تب تک کے لیے اللہ حافظ